تو وہ آپ نے پیپر میں لازمی پاس ہو جائے گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پیپر کو آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ تیار کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی سٹوڈنٹ بیالو جی یہ بائیو کا پرچہ ہے پیپر 2 کا پندرہ میٹ دیے جائے گے بارہ نمبر کا یہ ایم سی چیوز ہوگا یہ بہت اہم کیس پیپر ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنا ہے اگر آپ اس پیپر کو تیار کر لیتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ اپنے پیپر میں پاس ہو جائے گے کوتو میرے اسپیرشن کا عمل ہوتا ہے ہیلو فائٹس کے پائی جاتے ہیں اور جن ایٹکیز برانچ آف بیالوجی کرین ویچوی سٹڈی اپاونٹ ڈیز این اگزیمپل آف بیچ پلانٹ از نار کرنویز اور ان میں سے دماغ کون سا حصہ میڈولا کے اوپر ہوتا ہے ان میں سے کون سا ایک مسلور ساکت فپرو کے نیچے ہوتی ہے ان میں سے کون سا ایک تو گئی رات کا ذریعہ ہے ان میں سے کون سا ایک ازاد نیٹروجن کا ذریعہ ہے دیکھئی رہا ہے ڈبل فرٹیلیزیشن کا انتیجہ اپنے تین ایسٹو میٹاگ موجود ہوتے ہیں اور سائٹوسین ہمیشہ ہائٹروجن بانڈ بناتی ہے یہ بارہ ایم سیکیوز ہیں ان بارہ ایم سیکیوز کو آپ لوگ انہیں لازمی دیار کر لینا ہے نیکس میرے پاس اس کے لانگ کشن آجاتے ہیں قویسی نیٹروجن کشن آجاتے ہیں اور ایسا ہے سوال نمبر چار دیاوا ہے یا پروہ آٹ کوشن انہیں میں سے بھی کوشن آپ نے پانچ کرنے ہے تینوں پورشن میں سے اپنے پانچ پانچ شارف کشن کر لینا ہے اس کے بعد انہیں ساتھ دو میگ میں قویسی نیٹروجن نمبر پانچ کے دو پار دیا ہوئے ہیں قویسی نمبر سیکس کا دو پار ہے قویسی نمبر سیون کے دو پار ہے ہم میں سے کوئی سے آپ نے دو کشن کو حل کرنا ہے یا تو 5 کے A بھی پارٹ کرے یا پھر 6 کے یا پھر 7 کے یا پھر 6,7 کے یا پھر 7,5 کے کسی کے بھی آپ نے دو پارٹ کرنے دو پورے ہالکشنل کرنے ہیں ایسا نیک ویشن پر 5 کا آپ نے A پارٹ کیا آپ کشن پر 6 کا بی پارٹ کیا جو سمجھیں میرا ایک کشنل مکمل ہو گیا یہ نہیں آپ نے دو کشنل کو اٹھاچی کر لیا ہوا ہے اب آپ کو انہی کے بی بی پارٹ کو کرنا ہوگے یہ تھا میرے پاس بیالوجی کا گیس پیپر جو کہ بہت ہی امپورٹن پیپر ہے اگر آپ لوگ اس پیپر کو ہی جس تیار کر لیتے ہیں جو کمزور طلبہ ہے تو وہ اپنے پیپر میں لازمی پاس ہو جائے گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس پیپر کو آپ نے 100% تیار کرنا ہے اے ٹو زی آپ کو آنا چاہیے رٹھا لگا لینا آپ لوگوں نے اور دہن پھر اپنے پیپر میں آپ لازمی پاس ہو جائے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیجائے جاتا اللہ حافظ